اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ٹکرا سلیم اور آج ایک دفعہ پھر میں علمی سیٹی کے پلات فرم پر آپ کے ساتھ موجود ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علمی سیٹی لاتا ہے آپ کے لیے بہت سارے انفرمیٹیو سیشن اور اسی طرح ہی اسی سیکونس سے چلتے ہوئے اسی سیریز سے چلتے ہوئے آج ایک دفعہ پھر ہم لوگ ایک بہت انفرمیٹیو سیشن لے کے آئی ہیں جو کہ نہ کہ ہمارے بچوں کے لیے بلکہ ہماری ینگسٹرز کے لیے ہر انسان کے لیے آج کا جو ٹاپک ہم اس پلات فرم پر لیکھیں وہ بہت ضروری ہے اور ہر بندہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے ہر بندہ خود کو قابل بنا سکتا ہے ہر بندہ خود کا برینڈ بنا سکتا ہے برینڈ بن سکتا ہے تو آج ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اس پلات فرم پر اور میں اپنے آرڈینس کے بتاتی چلوں کہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ خود کو برینڈ کس طرح بنا سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئی بھی کیریو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوست کریں ہم آپ کو ہر قسم کا جواب دیں گے لیکن ایک دفع پھر میں اپنے آرڈینس کو مخاطب کر کے کہہ دوں اور ریکویسٹ کر دوں کہ جناب جو بھی کوسٹن کریں ریلیٹیڈ ٹاپک کریں جزاکل ہے اس سے پہلے میں سب سے پہلے ہماری ملکم کہتی ہوں مارو سا جو ہماری گیس موجود ہے مریم تارک ڈ تھenkیو سو مجیمید مرین فور جائننگ اس تین کیو ایکرار تین کیو جو گبیر جیو فوریسٹانی کی کیا ہم جب آپ نے مجھے صدایا یا آپ کو پیرش کو ایک دفعہ میاں جو کس کھنا ڈریک کرنے کا نوریج کو سکرید کرتے ہیں تین کیو جزاکل ہے مریم مرین وی اے ایر 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 وی ایر آؤیر 우리 میں ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے اپنے آرڈینس کو مریم کا انٹرڈکشن کر دوں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں مریم تارک ان کا فل نیم ہے اور وہ ایک سائیکولوجس نے سوشل ورکر بھی ہیں اور فری لانسنگ بھی ہیں آج ہم ان سے فری لانسنگ کا تو بہت کچھ سیکھیں گے کہ آج ہم بھی بن جائیں گے یہاں پہ ایک بیٹھے بٹھائے بریٹ اور صرف سنیں گے انشاءاللہ کریں گے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے مریم کی طرف جانے سے پہلے میں پھر اپنے گیسٹ کو بتا دوں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ برینڈ سے ریلیٹڈ ہے فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہے آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن ہے کوئی بھی مسئلہ وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارے کالوجس کے سوڈنٹس ہمارے ینگسٹر جو ہیں یونیورسٹی کے سوڈنٹس پیشلی ٹھیک ہے ہر فیلڈ سے بندہ اسے ریلیٹڈ کوسٹن پوچھ سکتا ہے کیونکہ ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے صرف ابیلیٹی ہونی چاہیے اور آپ کی اندر حیمت ہونی چاہیے جی مریم ہم اپنے کوسٹن کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے ہمارا ٹاپک ہے کہ برینڈ کس طرح بن سکتے ہیں کہ ہم آپ نے آپ کو برینڈ بنا سکتے ہیں کیسے آپ نے یہ ٹاپک کیسے چوز کیا ٹاپک ہے ہمیں بات یہ ہے جسے آپ کو پتا ہے کہ کوویٹ کے وجہ سے بہت سادہ چیزیں آپ کی انٹرنیٹ کے لگے ہیں کیا وہ آپ کی بزنس ہے کیا وہ آپ کی سروسیز ہیلٹھ ریلیٹڈ سروسیز ہے کیا وہ آپ کی فوڈ ریلیٹڈ سروسیز ہے تو آپ دیکھ تو بڑی بڑی یہ نام آیا ہے یہ کووڈ پین ہے اس سے پہلے کبھی اپنے 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 سنے ابھی تھا کو ہمیں اس کو یوز نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس اس کو یوز نہیں تھا اسے طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیلتھ کے جو ہے وہ آئے ہیں یہاں پہ آن لائن آپ کو پریسکرپشن ملتا ہے آپ کے میڈیسن کا کہ کیسے پریسکرائب کر رہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ شیفٹ آیا ہے ہماری سرویس میں کہ سب کی سب آن لائن ہوگی ہے ایک دم سے زیادہ لوگ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنا ایک برینڈ بنانا پر ایک ضرورت ہے ہم انسان پر اپنیل پر بٹھا جاتے ہیں وہ چیزیں میں اپنیل پر ایک دم سے کلک کرتی ہیں وہ چیز ہم لوگوں کی زیادہ رہی ہوگی ہے اور ہم اس کو ترسٹ پر کرتے ہیں اگر تو مطلب دیکھیں میں اور آپ ہی سب سے بس پول کے بیٹھ جائیں دو تین لائنوں کا ہم لوگ انٹرو لکھیں اور اس کے بات کیا کہ آپ آئیں آئیں اور ہمارے سے لکھیں تو وہ ایک ترسٹ رسو ہوگا ترسٹ رسو ہوگا آپ کی بہت بیٹی نہیں ہوگی تو اس کے لئے یہ آج کے وقتی بہت جاتے ہیں مومدوں کے نیند ہے ہماری نہیں ہے ömہ آپ اگر اپنے کوئی youtube کام بھراہ بہتی ہے آپ کو اس fairness اس کے لئے پلاننگ کرنا اور اس کی اپنے dyeREE جو اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کریں جیسے ایک برینڈ کے طور پر ہمیں ہم دیکھتے ہیں ہماری آپ دیکھو نا یہی اگر آپ میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے تو ہمارے لیے زیادہ ریلائیبل وہ برینڈ کی شاپ ہے اس کمپیر ہی ہم چلے جائیں بزاروں میں اور اس طرح سے چند جو لوکل شاپ سے ہم لے لے ہماری برینڈرٹی ہمیشہ برینڈز ہوتے ہیں derivative کو وہ شاپ کو کام کرو اس کے لیے ایک برینڈ کیATOR اس کے لیے آپ کو سوچو برینڈ کے لیے برینڈ کیwnieov pis اس کے لیے آپ کو سوچو اس کے لیے problems اس کے لیے آپ کے لیے آپ کوپرینڈ کرو اس کے لیے اپنے کام کو پریزنٹ کرو اس کے لیے آپ کو دیکھوز کام ہے اس کے لیے توانے آپ کو ملک کرو کہ fasten گھوا ہو جاند جاند اور جب آپ کے لیے آپ کو کام کرو آپ کو ب divاء 투쟁 دیکھو ڈیب کام کرو یہ بہت زیادہ ج Halloween مسر Simmons ہم اس کو دیکھیں وہ کتنا اچھا ہے وہ کتنا اچھا ہے تو آج کے topic کا اس platform پہ آنے کا پرپس یہ ہے کہ ہم خود کو اس طرح بیڑ کریں کہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ واو یہ کتنا اچھا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن تھوڑا سا ہم سیکھتے ہیں آج ہم اس platform پہ سیکھیں گے کہ وہ محنت ہم کریں کس طرح تو میریم سب سے پہلے فری لانسنگ کی طرف ہم آلاؤں گھل ہو کچک میں گھل ہو جیلاؤں گھل ہو سکτικی ہے ایسی تو ہم سب لوگ اپنے جیل سی پلٹ فارم ہیں جہاں پہ ہم سب لوگ جو ہم سب لوگ آپ نے لوگ سیکھنها ge жاں پر proven خیف ہوں گھلاے گھل صرف ہم سرسیزٹy ہیں ایسیے سیکھنے کی یہ اکٹی ہے کہ اگر آپ 一 الد 확실히 چسی ملادر کرتے ہیں Çünkü how جئی کبھی ہوگا گیا preguntas ان پھارا ملتا شمال ملتاした teníanہے ٹھائی چھوٹ Door ٹھائیس عこう فریلانسر سے خود پر سے نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو پاس opportunity ہوتی ہے کہ آپ ایسی او آرٹیکل لکھو اور اس کے recording وہ آپ کو پھر پی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ جو اب آج کل آپ دیکھ لوگ کیونکہ ایڈکیشن کا سسٹم سارے کے سارے اوٹ کے آن لائن آگے بہت زیادہ آپ دیکھتے ہو کہ Skillshare جیسی site ہے Udemy جیسی site ہے جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ کورسز کروائے جاتے ہیں اس کورس کا پورا کونٹنٹ لکھنا اس کے اندر کے جتنی چیزیں ہیں وہ فریلانسر ہیں جن کے یہ جو کونٹنٹ رائٹنگ کا جو سکلز جی انہوں نے دکھایا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ یہ میں آپ کو اس لئے ایک اگزامپل دیکھ کہ آپ سمجھ آسکے کہ سکلز کیسے ہوتے ہیں ورنہ سکلز تو بہت زیادہ ہیں گرافک ڈیزائننگ کے آپ کے اینیمیشن کے آپ کی میوزک کے میوزک کے رہا سے آپ جو آپ کے سکلز ہیں ویڈیو گرافی فوٹوگفی پینٹنگ کے پینٹنگ کے سکلز ہیں بہت زیادہ اور اس طرح سے اگر کوئی کوکنگ کی ہے مطلب کوئی سکلز جو ہے نا جو پہلے ہم سمجھتے تھے نہیں مطلب اس کا کیا ہے تو کچھ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا تو آپ یقین رکھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر سکل کی یہاں پہ مارکٹ موجود ہے بات یہ کہ آپ کتنے ڈیڈیکیڈیڈ ہو آپ کتنے ویلنگ ہو اس چیز کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ کو آپ کی مارکٹ ملے گی تو فریلانسنگ ایک بسکلی ایسی سائٹس ہے یہ ایک ایسا بزنس سٹ اپ ہے جس میں میں اور آپ اپنے سکلز پروائید کرتے ہیں اور اس کے قرنگ ہم لوگ کو پی کیا جاتا ہے اور اس اس کے ڈیفرنٹ سائٹس موجود ہیں وہ اس کے قرنگ پھر ہم لوگ جسائیڈ کرتے ہیں بسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سکلز کے اوپر اور ایکرا اگر میرے اور ڈیفرنٹ ساکر اندلہ ہمارے پاس خیل ہی نہیں ۔ سکلز کے اوپر ایک ہمارے پاس سکل ہے ہی نہیں ہمیں ہی کچھ نہیں کچھ ۔ کچھ نہیں ہاتا ہم بلانگ ہے بہت بہت دیس ویدی منتق ہے سکلز کے اوپر ایک سکلز ہے جہاں پر ایک سو سکلز سکتے ہیں آپ کے لیے بہت ٹیم کس لیے بہت دیسن کی ارنگ کر سکتے ہیں سارے رسلیں مبول ہیں اسی مرسل نہیں چھولنا فریلانسی آپ کے لئے بہت سمارٹ فونس ہے ساکر کس کون فورت نمبر پہ ہیں جہاں پر کسی زیادہ فورت نمبر پہ جو فریلانسر موجود ہیں جس پر ویسے فریلانسر ہیں پوری دنیا میں سو اس پر آپ کو سابنے گا سکتا کہ فریلانسر کتنا برائیٹ مس مریم ہم یہاں پہ یہ کہا سکتے ہیں کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے نہیں محنت کے بغیر واقعی کچھ نہیں ہے محنت تک کرنی پڑے گی جس کچھ بھی آپ نے حاصل کرنا اس کے لئے آپ کو محنت کرنی ہوگی لیکن یہ گارنٹی میں ضرور آپ کو یہاں پہ پڑے سنکے دیتے ہیں محنت کریں گے آپ اس کا پھال دیکھیں گے یہ نہیں آپ کہیں گے ہمیں محنت کی کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا نہیں محنت آپ کریں گے آپ کو اس کا پھال بھی نظر آئی بالکل ایسے ہی ہے اور ابھی آپ جو بات کریں تھی سکلز کی تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوکنگ کا سکل ہے آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے محلت ہونگی چاہیے کسی بھی چیز میں آپ اس کو اچیف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو فریلاونسنگ میں ہم لوگ کون کون سے سکلز جو ہیں مطلب یہ چیزیں تو فریلاونسنگ میں نہیں نا آئیں گی تو کیا یہ سکر میں دوس ہوگی مریان یہ بھی آتی ہے فریلاونسنگ میں میں آپ کو یہی مزے کی بات بتا رہی ہوں کہ ایساں میرے دیفرنٹ سرورسز میں ان لاکھر مان Taking food آپ کو یہ سمید دوری یہ کوئی سوال já descourage آپ کو بالے سکرین دوری یہ کوئی سکری میں آپ کو چیزے کی طرف چیز میں بزریں میکین آپ کے سکر ریلانسنگ میں آپ کے ساتھ شکری کامات آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پر صورت جو آپ پرップ وہ سب رکھا رہے every پاچھتے ہیں آپ کی اب دیکھیں سب سے زیùng شرط کاری ویڈیو بوجود شرط کاری در مادی تو مجمور پر سلسل حصول اپنی در افتران ما لیکن اپنی در افتران میں جب آپ کو اپنا کام دوں گی تو میرے پاس ویڈیو بنی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو پوری آپ نے اس کی مطلب ایڈیٹنگ کرنی اور جو سارا پورا کر کر کے تو جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ آپ نے بنا کے دینی یہ بالکل آپ کے پاس سکل ہے کوکنگ کے لیے آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کوکنگ کے لیے اسپیشلی یہ بہت اچھا ہے کہ بچوں سے ریلیٹی جو ہے نا چائل نیوٹریشن کے اس کے اکارڈنگ کیا انگریڈینٹس ہوں گے کس طرح کے بچوں کے لیے ہیلڈی فوڈ آپ بنا سکتے ہیں جو ٹیسٹی بھی ہوں ہیلڈی بھی ہو تو دیکھیں آپ کوکنگ کے اندر سے بھی آپ کو ملے گا کہ کچھ اورنیزیشن جیسے کہ یہاں پہ تو نہیں لیکن زیادہ باہر ہی یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ موم سپیسیفک جتنی یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں تو یہ وہ بکس کی شیپ میں وہ ویڈیوز کی شیپ میں ویڈیوز کی شیپ میں ویڈیوز کی شیپ میں وہ لوگ آگے پھر اس چیز کو سیل کرتے ہیں تو ہم بنانے میں ہی جانا ہماری سروسز لی جاتی ہیں اور آپ اس طرح سے دیکھتے ہو کہ یہ ہے تو کافی سکل کوئی بھی جانا وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہ ہم نے اس کے لئے کو بتاعت مدبلے کو یہ پر سویڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو جو بھی ہے کہ میں یہ چیز ہے تو یہی ہم آج کے لیے دکھیں گے ملک میں صرف سے آپ نے اپنے کے لئے اور اپنے بھیب ownership بنانا ہے when is look like completely arrogant give the professional look اور آپ اوقر پرسنوں کو اس کو تمروک دونے اس چیز کو دوں یہ بلکل ایسے یہ means کہ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا فوکس جو وہ main ہونے چاہیے یہ ہماری willingness میں ہونے چاہیے کہ ہم نے یہ پوائنٹ عجیب کرنا ہے ہمارے پاس یہ skill ہے ہم نے اس کو لے کے آنا ہے ہم نے خود کو بلکل بھی کہہ لیں کہ useless نہیں سمجھنا بلکل بلکل میں یہی آپ کو تمہیں یہی ایسا ہی state of mind لے کر چاہتا ہوں بلکل ایسے ہی ہے مس مریم جیسے ہم فرلانسنگ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنی بات آگے بڑھائیں تو فرلانسنگ میں تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں مطلب جگہ جگہ ہے ہر چیز سے ریلیٹی ویب سائٹس ہیں اب ایج کے فیکٹر اور کلاس کے فیکٹر اور ان سب کے حساب سے کونسی شودنٹ کو کونسی ویب سائٹس کرنی چاہیے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ بینفیٹ ہو ایک رہا بہت اچھا ایپورٹنٹ کوسٹن کیا یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کیونکہ سائٹس جیسے آپ نے کہا بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اور جو بلکل نیو پرسن ہے وہ تو کنفیوز ہی ہو جائے اپنی سائٹس کو دیکھ کے کہ کس کو سلیک کرے کس کے اوپر کام کرے اور میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کنا چاہوں گی کہ یہ آئیڈیا کبھی بھی ہر جگہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اچھا اتنی جگہ پہ ہے تو تقریباً بنا لوگا ساتھ آٹ پہ اپنا پروفائل بنا کے آئیڈ کر دوں اور جی کام آ جائے گا اس پر ہی زیادہ کیونکہ زیادہ سائٹس پہ کیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو فوراں رسپونس کر رہے ہیں آپ نے کتنی لوگوں کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کے اوپر کمیونکیٹ کر رکھتے ہو جو اپنا فیلانسنگ کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے سٹارٹ کریں کیونکہ آپ کا پورا فوکس ادھر ہوگا آپ کی پوری انرجیز ادھر ہوں گی جو آپ جیسے ہی مطلب اگر آپ کو کوئی رسپونس ہاتا ہے کسی امپلائر سے آپ فوراں رسپونس کر سکو گے اس کو پرسویڈ کر سکو گے بجائے یہ کہ اپنے ایک ہی وقت میں ملٹیپل جگہ پہ آپ نے کر لیا اور آپ کا کمیونکیشن کا اشو آ رہا ہے اور کمیونکیشن کی ہے یہاں پہ اپنے کوئی بھی پروجیکٹ اپنے پاس لینے کے لیے کیونکہ جیسے میں اگر آپ کو پرسویڈ ہی نہیں کر سکی تو آپ مجھے کیوں اپنا پروجیکٹ دوگے آپ تو کہو گے بھئی مارکٹ میں بہت لوگ ہیں میں کسی دوسرے کو دیکھ لی تو مجھے کی ضرورت پڑی ہے میں ادھر آپ کے ساتھ ٹائم ویسٹ کروں تو کچھ سائٹس ہیں جو کہ بہت ہی فیمیس سائٹس ہیں اور می بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کبھی فریلانسنگ کا نام سنا ہو ان کا تھوڑا سا وہ فیمیلیر سائٹس کے ساتھ اس میں آجاتی ہے فائیور آتی ہے فائیور کا می بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نام سنا ہو اور فائیور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پورا وہی برینڈ کی طرح پورا اپنا پورٹ فولیو بنا کے تو آپ رکھ دیتے ہیں پھر جو بھی مطلب جو جیسے میں اگر امپلوئر ہوں میں آکے دیکھتے ہیں اگر مجھے آپ کا سمجھ میں آتا ہے آپ کا پورٹ فولیو اتنا سٹرونگ ہے تو میں آپ سے کنیکٹ کرتی ہوں اور پھر مطلب ہمارا کام آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے فریلانسنگ ڈاٹ کام ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈاٹ کام ہے گرو ڈاٹ کام ہے توپٹل ڈاٹ کام ہے بہت زیادہ ہے لیکن ہم پہلی تین کو مطلب میں تھوڑا ڈیفائن کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ نہیں صرف دیکھنا کہ جو فریلانسنگ جو سائٹس فیمس ہے نا اس میں آپ چلے جاؤ کیونکہ ہزار کمپیٹیشن بہت ہے وہ لوگ ایک دن کے اندر تھاؤزند تھاؤزند ان کے پاس تائن اپس کی ریکویسٹ آتی ہیں اور پہلے مطلب ج ہم نے شروع کیا جانا ایسا کچھ بھی نہیں تھا بہت ایزی تھا آپ نے سائن اپ کیا کاؤنٹ بنایا اور آپ کو کام مل گیا اب ان کی بہت زیادہ رسٹکشن ہوگی ہے کیونکہ ایک دم سے کمپیٹیشن بڑا ان کی لوڈ زیادہ بڑا تو وہ جی یہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس کافی رسٹکشن ہے تو جیسے اپورک والے ہیں وہ 20% اپنی فیس چارج کرتے ہیں آپ کو جب وہ پرمیشن دیتے ہیں اپنی سائٹ پہ کام کرنے کی اس کے تھوڑ پ آپ کا پروجیکٹ ہے تو آپ کو ملیں گے 400 ڈالر مطلب پورا 100 ڈالر 20% میں وہ اپورک کے پاس چلا گیا اور اسی طرح جو فائیور ہے وہ 5 ڈالر جو ہے نا وہ پر پروجیکٹ چارج کرتا ہے ٹھیک ہے تو کئی دفعہ مطلب اگر تو آپ کے پروجیکٹ کی اچھی ارنگ ہے تو 5 ڈالر پر آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت لیکن اگر تو مطلب آپ کا آپ کو مل رہی ہے پی اور اس کے اندر سے بھی آپ نے 5 ڈالر فائیور کو دینی ہے تو وہ پھر بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ یعنی ہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا اتنی محنت کرنے کا اسی طرح جو فریلانسنگ ڈاٹ کام ہے وہ 10% چارج کرتی ہے اپنے جو پروجیکٹ جو آپ کو ملتا ہے اس میں سے 10% فریلانسنگ کو دینا ہوتا ہے سو یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ کیا چیز ہے جو ہمیں سوٹ کرتی ہے ہمارے سکلز کے اقارڈنگ ہمارے ہمارے اپنے جو ہمارا آئیڈیا ایک کام کو لے کے اس کے اقارڈنگ تو میرا مشورہ تو پہلے یہی ہے جو بلکل یانگ سٹرز ہیں جو فرس ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں وہ بجائے یہ کہ اتنی بڑی بڑی فریلانسنگ سائٹس کی بجائے جو فریلانسنگ سائٹس آپ سمجھیں کہ جو سٹارٹ نیو ہوئی ہیں جن کے اوبر ابھی اتنا کامپ کریں یا اپنی فیلڈ ریلیٹڈ اپنی جو اپنے جو سائٹس ہیں فریلانسنگ کی وہ جسے ٹاپ ٹل ہیں وہ جو ہے گرافک ڈیزائنر صرف وہاں پہ گرافک ڈیزائنر ہی ہیں اور وہ ہی کام کرتے ہیں انہی کو پروجیکٹ ملتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو تھوڑا شوٹ کرنا ہوگا اپنے سکوپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز ہر چیز اگلے پرسن کے لیے سوٹیبل نہیں ہو سکتی ہو سکتا ایک سائٹ آپ کو سوٹیبل لگ رہی ہو اس کے فی چارجز اور اس کا کام وغیرہ وہ مجھے سوٹیبل نہیں لگ رہی ہو کیونکہ ہمارے سکلز ڈیفرنٹ ہے ہمارے نولیج ڈیفرنٹ ہے تو یہ چیز بہت متر کرتی ہے کہ یہ نہیں دیکھنا اچھا ہاں یار آئیشہ نے تو یہ کیا تھا تو میں بھی وہی کر لیتی ہوں میں بھی اسی جگہ پہ سٹارٹ ہوں جو تھی یہ آپ کو بلکہ نہیں کرنا ہوں ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو پڑی ریپرس کرنا ہے اس کے بعد دیائید کرنا ہے جیسے آپ کو ایک سٹیٹیسٹک نے دیئے اس کی چلی سے بھی آپ کو پیٹیپر روڈے کے ساتھ کے لیے سکتی بھی بھی سکتی بھی سکتی بار میں ہے ماریا ہم یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے فریلانسل کے لیے آئے کھین بھی اپنا اکاونٹ بنائیں تو آپ کے پاس ایک پاس ایک پیسیفیکشن ہو نہیں جاوری اپنے سکل کی کہ میں یہ چیز بہت اچھے سے کر لاتے ہوں اور مجھے شورٹی ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا اب اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بڑھ کو میں اس کو موڈفائی کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے اچھا ہمارے کارگنس میں ایک کمنٹ ہے تازیم بلال ہے وہ کہہ رہے کہ which side do you refer that is free or we can do there our courses. چیز کاری کے بارے چیز تو آپ کی کور رہے کھو جا سکرے دیکھ , سکرے چیز کی کام کر رہے کہ کشیر کلای کرنے پی drawing an sw�를 ivers拉 اپنیوس کاری کے لئے م شاصل کریں گے لکے شکرے منیں کارسیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کارسیا ڈاٹ کوم سائٹ ہے جہاں پہ فری کورسز ہیں بہت زیادہ آپ وہ یوز کر سکتے ہو اور اسے اپنے سکلز لرن کر سکتے ہو بلکل ٹھیک ہو گیا ہم نے یہ ساری باتیں تو ڈسکس کر لی میں سوچ رہی تھی کہ ایک کورسن تو بہت اہم وہ رہی گیا کہ فری لانسنگ پہ اکاؤنٹ بناتے کیسے ہیں بہت چرے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا گوگل پہ ٹائپ کریں کیسے ٹائپ کریں اور اکاؤنٹ کے سائن اپ کس طرح کریں یہ تو ڈیٹیلز بتا دیں پلیز جے ڈی ڈی ڈرور دیکھیں فری لانسنگ کے سائٹ کے جیسے میں نے نام بتایا لکھیں جیسے ہم لکھیں فیس بک ڈاٹ کوم اسی طرح لکھیں فائیور ڈاٹ کوم یا فری لانسر ڈاٹ کوم یا اپ ورک ڈاٹ کوم ٹھیک ہے تو اسی طرح فیس بک کی طرح آپ کے پاس ایک پاس جس میں آپ کو سائن اپ کا ایک سائٹ پہ اپنے رائٹ سائٹ پہ آپ کو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا کیونکہ آپ نیو میمبر ہو اس لیے تو جس طرح فیس بک کے اندر آپ اپنے ساری انفرمیشن کرتے ہو لیکن فیس بک میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہماری سوشل سائٹ ہے نا وہاں پہ تو ہم اپنے ڈیفرن نام بھی رکھ لیتے ہیں اتنی ہماری اپنی پرسنل انفرمیشن بھی نہیں ہم سے لی جاتی لیکن یہاں پہ چونکہ کریڈیبیلیٹی ہی اس چیز پہ بنتی ہے کہ آپ اپنے ٹرو انفرمیشن پہ اور جو بھی مطلب آپ اپنا اکاؤنٹ کنیک کرتے ہیں اپنی بینکنگ کے ساتھ کہ جس کے تو آپ پیمنٹ لیں گے وہ بھی ویریفائیڈ ہونا چاہیے سو اس میں تھوڑا زرہ احتیاط کرنا پر تباہ کہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں نام اپنا ایڈ کریں اپنا سیٹی آئیڈ کریں اپنا کنٹری آئیڈ کریں وہ ہی پوسٹل کوڈ وغیرہ اور سبا کچھ ویسے ہی ہے سیم بس یہ ہے کہ ٹرو لکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ویریفائی کیا جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ with the you know passage of time انہوں نے بہت رسٹرک کر دیا ہے اپنے requirements کو کہ آپ کا وہ اکاؤنٹ بنانے دیں تو اکاؤنٹ بالکل ایسے ہی بنتا ہے جیسے آپ فیسگوک بے بنا رہے ہو یا کسی بھی سائٹ پہ بنا رہے ہو بس یہاں پہ true information دینا ہے آپ نے اور وہ information تاکہ وہ جب بھی check کرے تو آپ کو وہ نہیں ہو کہ یہاں پہ کوئی cheating ہے کوئی do number کام چال رہے ہیں یہاں پہ تو cheating چل رہی ہے یہاں پہ یہ صحیح نہیں ہے so وہ مطلب آپ کو بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا صحیح ہوگا یعنی کہ جب ہماری باری تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے زیادہ restrictions لگا دی ہیں کہ ہم بھی ہم کوئی کام نہیں کھ سکے میں بتاتا ہوں اسانی والا کام دو ہے یہ جو ہے نا وہ زیادہ تر لگائی ہیں یہ جو بہت ہی پیمیس سائٹس ہیں انہوں نے جہاں پہ کام پیٹیشن بہت زیادہ ہو گئے ملینز میں تو اس کے یہ مطلب فریلانسر چلے گئے تو تب ہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو نیو بیز ہیں نا وہ تو مطلب اتنا نا ان چیزوں کو دیکھیں جو سائٹس جو نیو ہیں ٹھیک ہے میں بلکہ آپ کو اس ہمارے سیشن کے بعد میں آپ کو وہ سائٹس کی انفرمیشن بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ ہمارے آدینس کے لیے شیئر کر سکے اور وہ کنفیوز نہ ہو کہ ہم کدر جائیں وہ پوری لیسٹ ہے میں آپ لوگ کو شیئر کر دوں گی جہاں پہ مطلب انسٹرکشن رہی ہیں آپ بلکل فریلی انسٹرکشن رہی ہیں بلکل فریلی انسٹرکشن انسٹرکشن رہی ہیں باقی کوئی انسٹرکشن نہیں یہ بہت انفرمیٹیو سیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم لوگ اب آگے بڑھیں فریلانسنگ کے ساتھ تو اب ہم یہ کہلیں کہ برینڈ تو کیا یہ فریلانسنگ جو ہے وہ ایک ہلفل آپ کے پاس ایک ایونٹ ہے آپ کو برینڈ بنانے کے لیے آپ کی بہت ہلپ کرتا ہے یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کس طرح پر کریں گے کہ ہم اپنا برینڈ کس طرح انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں مارکٹ میں کیونکہ جسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مطلب فر اگزامپل اپنے سائن اپ کر لیا آپ ممبر بن گئے ہو تو پھر اب آپ نے پورا اپنا پروفائل بنانا ہے یہ اب آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے یہ آپ کی فرس ٹیج ہے جہاں پہ برینڈنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اپنے اس پورٹفولیو میں اپنی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اگر آپ کی کوئی qualification مجھے اس کے پیچر بھی ساتھ میں اٹیچ کر دو تاکہ اس میں وہ نہیں رہتا آپ کی قریبیلٹی بھڑھ جاتی ہے باقیوں کی نسبت اسی طرح اگر آپ کچھ سائٹس میں آتے ہیں جو آپ کے سپیسیفک فیلڈ اگر آپ کرنا چاہو تو اچھی بات ہے قریبیلٹی بھڑھتی نہیں بھی کرنا چاہو تو کوئی مسلا نہیں ہے یہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے وہاں پہ ٹیسٹ شروع ہو گئے اگزام شروع ہو گیا آپ کا اور آپ کو یہ کیا مسئلہ ہو گیا یہ میں کام پہ پھنس گیا ہوں لیکن یہ کہ اگر آپ کر لو تو آپ کی قریبیلٹی باقی لوگوں کے نسبت زیادہ ہو جائے گی نہیں کرو گے تو وہ بھی کوئی مسلا نہیں ہے وہ بھی آگے ہے تو برینڈ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جو میں چاہوں گی کہ جب مطلب فور اگزامپل آپ پلان کرتے ہو کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو پہلے تو ریٹن میں سٹیٹ کرو پلاننگ کرنا پلاننگ سٹیج سب سے پہلے آتی ہے کیا تو آپ کا جو سکلز ہیں کونسے سکلز ہیں جن کو آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ سکلز مطلب جو آپ بھی ایڈ کرنے جا رہے ہو ٹھیک ہے اور ان کو کوشش کرو کہ کم سے کم جو ہے نا اس کی نیش بنا سکو ٹھیک ہے فور اگزامپل گرافک ڈیزائنر ہے اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہو ٹھیک ہے تو گرافک ڈیزائنر بہت بڑی نیش ہے جس میں بہت زیادہ ہنڈرڈ اور آپ کو گرافک ڈیزائنر ملیں گے لیکن اگر آپ کوشش کرو اور اور سپیسیف کر لو آپ کہلو کہ انفو گرافک ڈیزائنر جو ہے نا میرے یہ سپیشلٹی ہے یہ میری نیش ہے تو آپ دیکھو گے کہاں سے وہ ڈیزائنر میں آ جائیں گے آپ کے کوپٹیشن ٹھیک ہے اور آپ کو زیادہ آپ کی چانسز ہوں گی کہ آپ کو پروجیک مل سکے سب سے پہلے تو کم سے کم جو اپنی جو سپیسیفکیشن ہے جو سکیلز ہیں ان کی نیش کو سپیسیفک کرو بڑی بڑی ٹرمز نے گرافک ڈیزائنر گرافک ڈیزائنر تو اتنے زیادہ ہیں جتنا زیادہ سپیسیفائی کرو گے آپ کے لئے ہیلپفل ہوگا اس کے علاوہ اپنے پورٹ فولیو میں آپ نے جب انفرمیشن لکھنی ہے فرسٹ تو وہ true ہونی چاہیے دوسرا اپنے کام جو ہے نا اگزامپلز ان کو ایڈ کرو گرافک مطلب تصویر ایڈ کر لی اگر کوئی مطلب کوئی پیٹنگ کرتا ہے تو اس کو سکین کرو اس کو اندر ایڈ کر دو ٹھیک ہے کوئی تصویر ہے اس کے اچھی ہائی مطلب وہ جو پکس میں اس کو جو نا پکسل میں کھینچو اس کو ٹیچ کرو کیونکہ وہ جو کام ہے نا وہ اٹریک کرے گا مجھے آپ کو جو جو نیا بندہ ہے وہ جب آپ کے وہ پورٹ فولیو دیکھے گا وہ کام پروف بھی کرے گا وہ بتائے گا اگلے پرسن کو کہ ہاں بھئی یہ پرسن کیا کر سکتا ہے اس کی کیا نیش ہے کس طرح کا یہ کام کرتا ہے اور وہ کام آپ کا پروف ہے کہ وہ آپ نے کس طرح سے پریزینٹ کرنا ہے پھر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اس کی ایک اچھی لکھ ہونی چاہیے ایک برینڈ نیم سٹائل کو اچھا سا آپ نے اپنا رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا بیگراؤنڈ کیسا ہو اور یہ ہوتا ہے ایسا کہ ہو سکتا ہے مجھے آپ کو اگر چند چیزیں آتی ہے تو بہت چیزیں تو ہمیں نہیں پتا کہ بھئی یہ کس طرح سے بنائیں تو کیا کریں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ help لیں کچھ sites موجود ہیں جہاں پہ آپ کو free of charge یہ جتنے بھی آپ editing کا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہو اپنے جو brand کے name کو attractive بناو لیکن یہ میں آپ کو suggest ضرور کروں گی بہت زیادہ colors نہیں add کرو کیونکہ یہاں پہ ہم professional look دینا چاہ رہے ٹھیک ہے جو اگلے پرسن کو professional لگے اور جو اگلے پرسن کو reliable لگے کہ ہاں یہ کام کرنے کے لیے لیکن ہاں colourful look ان لوگوں کے لیے بڑے مطاقی ہیں جو کہ graphic design میں میں ہے جو پینتنگ میں ہے جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں نہ جو توڑ کے لیے ہاتھ سے بچوں کے لیے ہاتھ سے تو باتیں کہ لیکن اگر آپ content writing کے اندار کام کرنے بہت جائے مریم آپ کی ایک بات کہ جیسے ابھی آپ نے بولا کہ آپ skill specify کرے تو ایسے لگ رہے جیسے ہم research کر رہے ہیں اس کو مزید نیرہ ڈاؤن کریں تو ہم یہ چیز یہاں دکھنا سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ سنسٹیو ہم research کے topic اس کو نیرہ ڈاؤن کرنے میں سیم ایسی ہی ہم یہاں کہ آپ اپنے skills کو اس کو نیرہ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ زیادہ کچھ چیز کانجسٹین کریں گے جتنا جتنا آپ کو اچھا ہوگا اور اسی طرح مطلب آپ کو پیسے ہیں اپنے 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 گروپ میں آپ جائیں اپنے کام کو جو ہے انٹوڈیوز کروائیں ٹھیک ہے اور اپنے کام کے بارے میں ایک اچھا جو ہے ایمیج اور ایمپیکٹ دے کے جائیں لیکن یہ نہیں کرنا کہ گروپ میں جا کے بمبارمنٹ شروع کر دی گی میں یہ کر سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اگلے پر سے نیریٹٹ ہو کے اس کو تو نکالو نا کیک کرو گروپ میں سے بار یہ نہیں پورے کیونکہ یہ پروفیشنل کام کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت صفیسٹیکیٹڈ ہونا پڑے گا یہ کام نہیں کرنا بچوں کی طرح جا کے اگلے کہ سر پہ سوار ہو تو شروع ہو جاؤ یہ جی جی یہ یہ میں کر سکتا ہو پھر تو بالکل ہی نہیں ملے گا کچھ بھی ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں آپ کی باتیں بھی نہیں دیکھے گا تو آپ کو پور کونٹے کون کرے گا سو ان community کا حصہ بنو جا کے اگر کوئی community اس ویبینار ہو رہا ہے جاؤ جا کے participate کرو volunteerly start کرو کیونکہ volunteerly آپ start کرتے ہو نا تو community میں آپ کا ایک نام بننا شروع ہوتا ہے لوگ آپ کو جاننا شروع ہوتے ہیں اچھا بھئی اچھا یہ person بھی آیا ہے یہ community کا part ہے اس کے اندر یہ یہ skills ہے یہ یہ کام کر سکتا ہے وہاں سے connections آپ کے بننا شروع ہوتے ہیں اسی طرح instagram کے اوپر جو اپنا portfolio ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے instagram میں تو وہ images اور سارا کچھ کتنا matter کرتا ہے share کرو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ stories کے shape میں share کرو post کی shape میں share کرو لوگ جتنا زیادہ آپ کے اس کام کو دیکھیں گے وہ جتنا visually attractive ہوگا وہ آپ کے جا کے appreciate کریں گے اور ہوتے 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 آپ کے connections وہاں سے بھی بننا شروع ہوں گے twitter بہت زیادہ helpful ہے کہ twitter میں آپ پورا پورا اپنا portfolio profile جو ہے وہ share کر دیتے ہو linkedin ہے وہ تو بہت زیادہ helpful ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سارے ہوتے ہی اس لحاظ سے کہ professionally connections بنانے کیس طرح سے ہم نے اپنا پورا linkedin کا profile جو ہے وہ connect کرو اپنے جو بھی site آپ نے freelancing کی جہاں پہ اپنا سائن اپ کیا ہے پورا share portfolio بنایا اس کے ساتھ تاکہ لوگ آپ کو پہچانے لوگ آپ کو جانے کہ اچھے یہ پرسن اس کمیونٹی میں آیا ہے اس کے اندر یہ 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 سکلز ہیں اور پھر آپ کے جب connection جیسے جیسے بنتے جائیں گے آپ کے brand کا name جیسے جیسے لوگ جانے شروع ہوں گے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کام آنے شروع ہو جائے گا آپ کے ساتھ پر انگیز گھنڈیاں ہیں آپ کے فراؤ ستینrichten آپ کے ساتھ ہے جیسے ے دوری زیادہ اس副 ساتھ تو دل نہیں چھوٹا کرنے کیا ہے میرے پاس پاسے بھی سمیتے سے کروں گا برینڈ کا نہیں موتر بھی پھول دے گا تو مریم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی محنت ہے اور جتنی بھی آپ لگا سکتے ہیں سوشل آویرنس جتنا دے سکتے ہیں لوگوں کو دیں اگر آپ اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں سوشل لکھ سکرنے چاہیے آپ کو آویرنس پہلانی چاہیے اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے اور اپنی جو پرسنیلٹی ہے وہ اس طرح گروم کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ جی کوئی ہے بندہ مارکٹ میں ہمارے ساتھ سکلز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بات یہ بھی آگی کہ سکلز کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر میچوریٹی لیول بھی بہت سرونگ ہونے چاہیے کہ آپ چیزوں کو ہر طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں آپ کو پتا چلے کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے کس طرح مرش کرنا ہے ان سب میں ایسے ہی ہے آپ نے بہت ایسی بات کی کیونکہ سکلز آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ پر نظر چاہے گی آپ کا way of talking way of appearance اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بال کھلے فل میک اپ کے ساتھ جیسے فیشن شو میں جانے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہو اور آپ بڑی ایک پروفیشنل پرسن کے ساتھ ایکسپیکٹ کرو کہ میں اس کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے کام کے لیے آپ کو یہ آئیڈیا بھی ہوگا ہم سے زیادہ جو کیونکہ ہمارے زیادہ clients american europeans ہی ہوتے ہیں فرس تو فرق ہی یہاں پہ ہے کہ ہم لوگ کا جو way of caring وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اپنے ڈیلی لائف میں بھی اگر وہ make-up بھی کرتے تو بڑے light سا ہوتا ہے بہت نیچرل سا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کا تھوڑا زرہ کلر فل ہوتا ہے تو مطلب وہ اس چیز کو تھوڑا اتنا پریفر نہیں کرتے they want you know you are sophisticated you know how to give a professional vibe to the other person ٹھیک ہے تو وہ professional کے لیے ان کا پورا آپ کو پتہ یہ کہ پورا uniform ایک پورا گھٹا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہو یہ بہت اچھی بات ہے میں ہجاب ہوں آپ دیکھی رہے ہو اور یہ نہیں ہے مجھے شروع میں بلکل آپ discrimination دیکھتے ہو اس کے لیے ہوتا ہے لیکن مجھے شروع میں بلکل آپ کیا آپ کیسے لگ رہے ہو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے کمیٹیڈ ہیں جو ہم نے آپ کو کام دیا وہ آپ دیکھ رہے ہو مجھے شروع میں بلکل آپ کیونکہ ہماری لڑکیاں وہ تو یہ ہی ہم نے تو فل کور کرنا ہے وہ اس طرح سے اس چیز کو لائک نہیں کرتے اور وہ مطلب اور discrimination ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے وہ بھی آپ کو experience is obviously پورے جب اپنے cycle start کر تو دیکھنے پڑتے ہیں mind کو prepare ہوتا ہے لیکن majority آپ کا ایسا نہیں ہے majority دیکھو نا ہم لوگ اگر 4th number پہ Freelancing پہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہم نہیں تھے آ سکتے اور اس میں majority Freelancing میں بشک بوئیس کی ہے لیکن ratio girls اور boys کی بہت ڈیفرنٹ نہیں ہے اور جتنے آپ دیکھو گے جتنے نامور Freelancer ہیں پاکستان وہ زیادہ سے youngsters ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر کی آپ جا کے تو پھر ہیں youngsters ہیں اور بہت ہی اچھے سے وہ مطلب اپنے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں سو ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پیرنس بھی ہیں اور لیکن ساتھ miss girls بھی دونوں کو کٹھے لے کر چلنا کوئی ایک چیز آپ چھوڑ نہیں سکتے مس مریم یہاں پہ میں یہ بات کہوں گی کہ جو ابھی آپ نے لکھی بات کی ہے تو یہاں پہ یہ تو society ہے یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو یہ چیز فیس کرنا پڑتی ہے بہت سالے لوگ کوئی اور ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت سالے لوگ ہم لوگ ریفرنس نہیں کر سکتے نہ کہیں کہ ہم کسی کی امیدوں پہ اس طرح بہت سکتے ہیں آپ کا اپنا self-confidence ہونا چاہیے آپ کو approve کروانا چاہیے کہ میں نے اپنی چیز سامنے کیا رکھی اور میں کہنا کیا چاہ رہا میرا point of view کیا ہے آپ اس کو دیکھیں آپ مجھے چھوڑیں تو یہ ایک society کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ہمیں صرف یہ تو ایک ایک specification ہے نا کہ فری لانسنگ میں ہم بات کریں کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں jobbians میں اب ایک teacher کو ہے اس کو بھی ایسا فیس کرنا پڑتا ہے اگر office میں جا رہے ہیں تو تبھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں ہر جگہ پہ ہیں لیکن بس یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی بات بنوانی آتی ہوتی یہ skill جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ہر چیز اچیف کر سکتے ہیں باقی یہ یہ situation تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے یہاں پہ startification یہ نہیں کہتی کہ یہ پاکستان میں ہیں یہ ہر جگہ پر ہی ہے overall so true آپ نہیں کرتا person to person آپ کے دماغ سے relate کرتا ہے the psychologists بھی کہلیں کہ ہر بندے کی دماغی پاور ہے سوچنے کی جو طاقت ہے وہ الگ ہے ہم الگ سوچتے ہیں اس کا point of view ہم سے بالکل الگ ہے تو ہم اس کی سوچ پر نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں differentiate ہی آتا ہی آتا ہے ایسا ہے so true اپنے بہت اچھی بات کی literally پورا essence کہ ہر جگہ ہے کیا وہ پاکستان میں بھی ہو تو کیا وہ باہر ہے یہاں پتہ چھو ہمارے پاس ایک ہم نے اپنے آپ کو رے دی دی دیا پاکستان میں بہت زیادہ یا امریکن یا اسٹریلیان تو اس لیے ایسا نہیں ہے ہمارے اپنے منت میں بہت جاتا ہے تو یہ دل نہیں چھوٹا کریں اگر کوئی اپنے صرف آپ کی پیرنس کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو مان لے کی وقت نہیں ہے آپ نے اپنے زیادہ بہتر اپورچنیٹی ہے تو جو فرلانسگ میں آپ کو پکے ہی ایسا ہے کہ شروع میں آپ کو کچھ مہینے بھی لگ سکتے اپنے کنے آپ کو بہتر نہیں کرتے تو آپ کی رفعہ دکھی ہو تو کہ میں مہینت بھی کر رہی ہوں اور اس کے بعد مجھے کوئی آخر بھی ملنی رہا میں نے اپنے سب کچھ کیا پھر بھی نہیں ہوا تو دل نہیں چھوٹا کرنا چھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ جب ایک پیٹن پر سیٹ ہو جاتا تو آپ کا ایک کام بن جاتا ہے پھر آپ کو کوئی نہیں روز سکتے پھر وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے وہ اپنے ہاتھ پکر لئے مہینت کر رہے ہو آپ کو سکھلا ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ پھر ظاہر سے بات ہے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارا آج کا سپیسیفیکیشن سپیسیفائی ٹاپک ہے برینڈ اور جب ویسے بھی جب آپ اپنا مارکٹ میں خود کام کرنے شروع کریں اپنا بزنس شروع کریں تو ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے وہ بھی فوراں سے ترینہ کہ آج ہم نے شاپ کی اپنی کی ہے یا ہم نے بدی کھلی ہے اور کل ہمارے بازی لاکھوں میں پیسے آگئے ہیں تو وہاں بھی ہم ہم سٹیل ہوتے ہیں کچھ ارسے کا تو ہر جگہ پہ بھی جب آپ اپنا برینڈ اٹروڈیوز کرواتے ہیں وہ پڑھائی میں ہو یا کسی بھی کام ہے تو توڑا سا سبر و تحمول پیشنٹ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کسیس کو اوبرکم کریں اور اپنے جو جو گولز ہیں وہ اچیف کر لیں سیشن کا ٹائم انڈ ہوتا ہوتا ہے دنیا تاؤرہ مرینہ بہت اچھا طوپک بہت interesting اور بہت لننگ اترے ہیں اپنے اٹھے ہیں اپنے شکل ، ٹائرہ اور ایقرا آپ ہاں لقد بہت جو کیونکہ یہ آج کی نیڈ ہے یہ ٹاپک کے لوگوں تک ہی انفرمیشن پہنچ سکے اور آپ نے بہت ٹائم سے اس چیز کو لے کے چلے اور آپ نے سپریٹ کیے اور میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ یقین مانے مجھے آٹھ ماہ لگے صرف ایک ایسا فریلانسر اپنی ایک جگہ بنانے میں ٹھیک ہے تو دل نہیں چھوٹا کرنا یہ نہیں سوچنا کہ مجھے فوراں جو ہے نا وہ دن کا چراغ نہیں ہے ہمت کے ساتھ کو جانا اپنے لگے رہنا ہے کام کرتے رہنا ہے آپ کو اس کا پھل ملے گا اور ہم لوگ یہاں پہ اس پلیٹ فورم کے تھوہ میں سب کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کسی کو کوئی بھی کوئی ہے کوئی بھی آپ چاہتے ہو help چاہتے ہو اس اپنے سارے سیٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ اکرائے کے تھوہ ضرور مجھے contact کر سکتے ہو اور میں آپ لوگ کو جہاں تک ہو سکے گا ضرور آپ لوگ کی help کروں گے اور قائد کروں گی thank you thank you so much miss miriam uh your humbleness your kindness جزا کے اللہ جزا کے اللہ for everything uh it was a really great session یہ بہت learning session تا جسے ہم نے بہت کچھ لین کی اور میں امید کروں گی آپ علمی city کے platform پہ ہمیں دوبارہ اسی طرح کے انڈرسٹنگ topic کے ساتھ learning topic کے ساتھ ہمیں ضرور جوائن کریں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ to everyone and thank you so much i love this